السلام علیکم دوستو پاک آمی وائس میں حشام دید دوستو کسی بھی ملک کی فضائی حدود کی ذمہ داری اس کی ائر فورس پر ہوتی ہے اور ائر فورس کے جہاں باز اپنے ملک کی فضائی حدود کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اگر پاک فضائیہ کی بات کی جائے تو اس کا شمار دنیا کی بہترین ائر فورسز میں ہوتا ہے جو پاکستان بننے سے لے کر آج تک اپنا کام باہوبی سر انجام دے رہے ہیں ایم ایم عالم اور حسن صدیقی اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں دورے حاضر میں پاکستان ائر فورس میں ستر ہزار اہلکار ہیں اور ان میں سے پائلٹس کی تداد تقریباً تین ہزار ہے اور ایکٹیو پائلٹس کی تداد ایک ہزار کے قریب ہے جو ریگولر ایکسسائزز کرتے ہیں اور یہی پائلٹس کروڑوں لوگوں کی جانوں کی رکھوالی بھی کرتے ہیں کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان ائر فورسز کے جہنبازوں کی پوری تاریخ عظمت و شجاعت سے بھری پڑی ہے اور ان جہنبازوں نے اپنے آپ کو اقبال کا شاہین ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں پاکستان کے ایسے پائلٹس کا ذکر کروں گی جو اپنے دشمن پر ایسے جھپڑتے ہیں جیسے شیر اپنے شکار پر اگر کوئی دشمن ان کی رینج میں آ جائے تو یہ جہنباز اسے لوٹنے کا وقت تک نہیں دیتے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا نمبر تین پر میں بات کروں گی سرفراز احمد رفیقی کی دوستو پاکستانی ائر فورس کا یہ وہ جہنباز ہے جس نے انڈین ائر بیس کھل بارا کا چند ہی منٹوں میں نقشہ بدل دیا تھا چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کو جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس جہنباز کی قیادت میں تین تیاروں کے دستوں نے سرگودہ ائر بیس سے بھارتی ائر بیس کھل بارا کو تباہ کرنے کے لیے اوڑان بھری اور شام کی ڈلتی ہوئی روشتی میں بھارتی سرحت کو عبور کیا یہ جہنباز بغیر کسی ہوف کے کھل بارا ائر بیس تک جا پہنچے وہاں پوچھتے ہی دشمن کے دس لڑا کا تیارے ان پر ٹوٹ پڑے سرفراس احمد نے دو تیاروں کو ایک ہی نشانے سے مار گرائیا اور اس کے بعد جب تیسے تیارے کو نشانہ بنانے کے لیے تیارے کا روح موڑ کر فائر کیا تو تیارے کی گھنج جام ہو گئی اور تیارہ فائر نہ کر سکا دشمن کے فائر زیادہ دے تک تیارے کو فضاء میں برقران نہ رکھ سکے اور ان کا تیارہ تباہ ہو گیا اور آپ نے شہادت کا رتبہ پایا آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارے جرت سے نواز آ گیا نمبر دو پہ میں بات کروں گی حسن صدیقی کی دوستو 26 فروری 2019 کو بھارت نے رات کے اندیرے میں پاکستان کی سرزمین پر حملہ کرنے کی کوشش کی بھارتی تیارے پاکستان کی حدود کے اندر داہل ہوئے اور ان بارڈر کے قریب چند رختوں کو نشانہ بنایا اور واپس باغ گئے اور انڈین میڈیا نے جھوٹی حبریں چلا کر لوگوں کو گمراہ کیا جب غیر ملکی میڈیا نے اس جگہ کا دورہ کیا تو انہیں بھی وہاں چند گیرے ہوئے درختوں کے علاوہ کچھ نہ ملا اس طرح انڈیا کا جھوٹ بے نکاب ہو گیا اس کے بعد انڈیا کو مو توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان جہنباس تیار ہو گئی پاکستان آرمی کی طرف سے ریٹیلی ایٹ کرنے کا آرڈر بھی جاری کر دیا گیا 27 فروری 2019 کو پاکستان نے اپنا بدلہ لیا حسن صدیقی اور نومان حان نے بھارتی تیاروں مک ٹونٹی ون اور ایس یو ٹھرٹی کو راہ کا دیر بنا دیا اور ان میں مجود دو بھارتی پائلٹ سموکے پر ہی جانباک ہو گئی اور ایک انڈین پائلٹ ابھی دندن کو کشمیر کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا نمبر ایک پہ میں بات کروں گی ایم ایم عالم کی جن کا پورا نام محمد محمود عالم تھا آپ نے 1952 میں ائر فورس میں شمولی تختیار کی جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو ایم ایم عالم ایک پروفیشنل پائلٹ بن چکے تھے آپ نے 30 سیکنڈ کے اندر بھارت کے پانچ تیاری تباہ کیے جو کہ ایک ریکڈ ہے اور اس ریکڈ کو آج تک کوئی نہ توڑ سکا دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان آرمی اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان آرمی اور 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 پ